آمیر سیاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں ان سے زیادہ تفسرہ لے لیتے ہیں کہ کچھ اور خبریں بھی سامنے آئی ہیں عید کی چھوٹیوں میں اور ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے یہ کیا معاملہ ہے اور یہ اچانک کیسے یہ بات یہاں تک پہنچ گئی اسلام علیکم آمیر صاحب اید مبارک سر آپ کو اید مبارک کیا سکتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو اید مبارک کیا ہی نہیں سکتے ان پر تو مقدمے چل رہے ہیں ان کے لیے کوئی بہت مبارک نہیں تھی لیکن آپ کو کہہ سکتے ہیں سر آپ خدا کو شکردہ کریں کہ آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے سر کوئی بائید نہیں ہے مقدمے تو مجھ پہ بھی بڑے بنایا جا سکتے ہیں بھائی دیکھیں انسان انسان پہ depend کرتا ہے مقدمہ بنانے والے پر بھی اور مقدمہ بننے والے پر بھی فلاہ یہ کونسا مقدمہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب لڑنے جا رہے ہیں مریہ مورنزیب صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہاں کہاں سے یہ شوشہ جو ہے چنگاری کہاں سے اٹھی ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ایک 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 یقینی صورتحال ہے کہ اس میں اس طرح کے شوشے جو آپ کے سامنے آتے رہیں گے اسی کا ایک سیمٹم ہے انڈکیشن ہے کہ جناب مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی استقام کیلئے کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو غالباً اس ملک میں کچھ ہو جائے لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ اب اوفیشلی تذہیز ہو گئی ایک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اس سے بڑے مسائل ہیں جو جنور مسائل ہیں اس ملک کے وہ اس وقت تمہارے سامنے موں کھولے کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آوڈیو لیک آ رہی ہوتی ہے اور کبھی ہم معیشت کے بارے میں سنتے ہیں جو آج مجھے اقوار میں دو روز بعد یہ اقوار ملا کہتے ہیں نا کہ مزیدار تو نہیں لیکن ایک بھری جو خبر ملی وہ یہ کہ ایس کے اوپر جو اس وقت لوگوں کا قوت خریب تھی اس میں مثلا چالیس سے چالیس ویسے جو ہے وہ کمی آئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جو لوگ اتنا خرچ کیا گیا ہر سالی ہمار پہ یہ ایک مطلب اس بات کو انڈلائن کرتا ہے کہ ہماری یہ سنتحال کتنی ڈگرگو ہو گئی ہے اور ہمارے جو وہ ہیں حکمران شراب کیا ہے اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کو روڈ میپ دینے سے ملکوں کو بلکو خاصر ہیں سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ روڈ پہ میں لے کر آوں گا عوام کو اگر سپریم گورڈ کی بات مانیں نہیں کہ لیں میں ان کے شوشوں کی سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ چلیں حکومت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ صرف اور صرف ٹام اکٹوئیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ خان صاحب کیا ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا شوشہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ چھوڑتے ہیں اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ میں نے پنجاب کی اور کے پی کی اسیملیاں باجوہ صاحب کے مشورے سے توڑی ہیں پہلی بات تو ہی کہ سڑکوں پہ آنے والی بات بات کی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی یقیناً ایک بہت مقبول جماعت ہے لیکن کیا وہ اپنی مقبولیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اتجاج میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اب تک جو پاکستان کی تاریخ نہیں ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے ایمارک کا دور میں اگر یاد کروں کہ انیس سو تیراسی کے اندر جب تھا اسی طرح کی کال دی گئی تھی لیکن صرف دیہی سن میں کچھ انگامیں پھوٹے تھے اور اس کے بعد تو تحریک کچل بھی گئی تھی پھر شیاسی میں اس کے سپاک آیا تھا تو ایسا میرے خواب میں ہمارے ہی ہیں جو ہے لوگوں کو لوگ جلسے جلوس میں آ جاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک جم کے تحریک چلانا بلکل مختلف چیز ہوتی ہے اس کے لیے مطلب ہے آپ کو کارکن چاہیے ہوتیوں کہ سسٹین طریقے سے روز آئیں اتجاج کریں مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیا حکمت عملی ہوگی لیکن پی ٹی آئی والوں نے دکھایا کہ وہ لوگ جلسے مضاہرے کر سکتے ہیں لیکن اس پہمانے پر کہ آپ ہر شہر میں مظاہرے کریں کیونکہ وہ والا جو طریقہ عباردار تھا کہ ایک جگہ پر آگے دھرنا دے دیا جائے دخال میں وہ ثابت ہو گیا کہ جب اچھے دمدی تھے تو وہ ناکام ہوا تھا اس پہ حکومت پہ نوازشری ساتھ مطلب وہ زمانے میں تھی تو کوئی بہت خاص دباؤ نہیں پڑھا تھا پڑھا تھا دباؤ لیکن وہ گر نہیں گئی تھی تو اس پہ عمران خان کو اس مطلب کی سوچنی ہوگی کہ کیا واقعی کال دینا مناسب ہے یا کال کی دھمکی سے کام چلانا مناسب ہے تو بعض اوقات مکہ کے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جو مکہ کے خطرے کا ہوتا ہے تو ان کو سوچنا پڑے گا اور اپنے قوم کے مزاج کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ لوگ بہتا ہے کہ سپونٹینیوز بغیر کسی سیاسی اس کے آ جائیں کہ گائیڈنس کے بھی لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں لیکن اس کے ایک اور وہ بھی نکل سکتا ہے پہلو کہ صرف آپ نے crime بڑے social unrest بڑے لوگوں میں مایوسی بڑے کیونکہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ ڈیکیٹ کر رہے ہو کہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے جرائے میں بیتارشہ ذاپا ہوا ہے تو ابھی پتہ نہیں کہ عمران خان لا پائیں گے نہیں لا پائیں گے یہ بھی دیکھنا ہے اسیملیاں ان کے مشورے پر توڑی ہیں ایک طرف آپ کے اہلے کہتے ہیں کہ جی مشورہ نہیں انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ میں مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ تم اسیملیاں تحلیل کر دو تو بھائی یہ معاملہ تھوڑا سا سر سمجھائے ہمیں پھر یہ تو پھر خان میں سمجھانا تو عمران خان صاحب کو چاہیے دیکھیں دو پہلو ہے نا ایک تو یہ تھا کہ اسے اسیمیوں سے سٹیفے دینے کا معاملہ جو پہ قومی اسیمیز انہوں نے دیا پھر یہ آتا ہے کہ اسیمیری ڈیزولف کرنا جو دو سبائی اسیمیری ڈیزولف کی میں اس کو اگر سادہ طریقے سے سمجھتا ہوں کہ جی عمران خان کی سادہ ذہن کی انسان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جسے مجھے قانون کی پرانی آئین کی پرانی ہے تو سوچا کہ جناب آئین تو کہتے ہیں کہ اسیمیری ڈیزولف ہو جاتی ہے تو نوے روز میں ان پخابات کرانے پڑتے ہیں وہ آئین ہمارا کہتے ہیں کہ نہ لیٹر دن نائنٹی لیٹر ہو جائیں گے بلکل تنہوں نے یہ سوچا کہ اس میں ہو سکتے ہیں کہ مطلب کی اسرار کرتے ہوئے یا کسی جن کی ملاقات ہوئی ہو یا بیک چینل جو ڈیپلو آئین کی ہو رہی تھی بداکرات ہو رہے تھے اور یہ انتخابات پہ اسرار کر رہا ہوں میں ساری اسپیکولیشن کر رہا ہوں تو ہوگا کہ آپ اگر اسیمیلی توڑ دیتے ہیں تو 65 فیصد پاکستان کی مشہستے خالی ہو جائیں گے قومی اسیمیلی کو ملا کر تو پھر تو دیویل بھی فورس ٹو ہورڈ الیکشن یہ لیکن وہاں پر بات صادق آتی کہ جہاں پر قانون کی اور آئین کی طبعہ نہیں ہوتی اور ہمارے ہاتھ تو مطلب امران نے کسی کے مشورے پر توڑی یہ اسیمیلی توڑنا کوئی مطلب گناہ کبیرہ نہیں ہے نہیں گناہ صغیرہ ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا آپ توڑ سکتے اس میں کوئی اس کی بات مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے اور کیوں کیوں توڑ سکتے اس کی وجہ ہوتی نا ایک مطلب لی میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بورٹ فرسی بھی آپ کے پاس پورا منڈیٹ نہیں ہے تو آپ اپنے سسٹم کو اپنے حق میں لانے کے لیے عوام کے پاس دوبارہ جاتے ہیں یہ تو بڑا جمہوری اور آئینی طریقہ ہے لوگ کچھ آئینی طریقوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑی غلطی کی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے وفا کی حکومت بھی کہتی تھی آپ ادھر کی توڑ دیں ہم ادھر کی توڑ دیں گے جو جمہوری طریقہ ہے وہ کن لوگوں کے درمیان کی ڈسکشن میں ہو رہا ہے جن کا کام نہیں ہے جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے جن کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو پھر وہ ڈسکشن کا پہلو بنتا ہے نہیں ہے وہ مشورہ ہی کیوں دے رہے ہیں دونوں کی طرف سے ان سے مشورہ لیا ہی کیوں جا رہا ہے ان سے ڈسکشن کی ہی کیوں جا رہے ہیں نہیں چلو سیاستدان تو بہت برے ہو گئے نا بہت ہی برے ہیں ہمیشہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے قوم اور ملک کی تقدیر داؤ پہ لگا لیتے ہیں تو جو محافظ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایسے مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو خان صاحب تو چلے بہت جو بھی ان کے لیے الفاظ استعمال کریں کہ چلو بھئی نادان ہیں تو معصوم ہیں تو بھولے بڑے ہیں تو وہ کیسے ہماری سیاسی ان کے ساتھ یہ بھاؤ تاؤ اور یہ بارگیننگ کر رہے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں پھر یہ جو آپ کا سوال ہے ہمیں ایک سمجھنا چاہیے جو سمجھ کے معروضی حالات ہیں میں اچھا لگے ہمیں برا لگے پاکستان آمی کا ایک کردار ہے ہماری سیاست میں وہ کبھی مذبت ہوتا ہے بعض لو کہتے ہیں کہ منفی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مکس آپ کو پینین ملے گا فوج ایک سپی بھی تھی پیٹی آئے کے ساتھ تو پیٹی آئے کے ساتھ کہ فوج جو ہے وہ ایک سپی پیٹی آئے کے دوست جو مخاطبین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ایک سپی پھر ایک زمانے میں الزام رکھتا تھا فوج پہ جو آج بھی نگاتی پیٹی آئے کہ جی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں فوج لے کر آئی اب پیٹی آئے کے دوست یا لوگ کی جواب میں کہتے ہیں کہ جناب بغیر انتخابات کیا پیٹی آئے کو لے کر آگئے یہ بات تو مطلب میں ہمیں سمجھتی چاہیے کہ ہماری ہیں جو سیاسی سواتے ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں بہت سارے ملکوں میں ترکی بزیر ملک ہوتے ہیں وہاں پر ایک کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ترکی آفتا ملکیں ان میں بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا ملک ابھی تو یہاں پر بڑا طریقے سے چیزیں ہو رہی ہوتی وہاں پر ہوتے دراغت میں سٹل طریقہ ہوتے ہیں بڑی سبسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے برطانیہ میں کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان جیسے ملک میں کردار ہیں اب جیسے میں کہوں کہ انہوں نے فرض کریں مشورہ کیا اور ہمارے آج بھی کیا اپنے خواہل میں ہمارے جو حکمران ہیں کہ جا کے ان سے بات نہیں کرتے ہوں مشورہ نہیں لیتے ہوں گے لیتے ہوں گے فورن پولیسی پہ لیتے ہوں گے میں اس بات پہ مجھے چمبہ نہیں ہوا یہ جناب کیوں دیا میں اسی بھی کہتا ہوں کہ اگر فورٹ کا کردار ہے لیکن ایک اور چیز ہے یہ پہلا سٹیٹمنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کا باجوہ صاحب کے حوالے سے اب جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد جو سوال ہے کرتے کرتے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے مقدمے کی بات بھی ہو گئی میرے اوپر کہ پہلے پرویز الائی صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ تم ادھر مل جاؤ اور ان کو انہوں نے کہا کہ تم ادھر مل جاؤ تو کیا باجوہ صاحب جو کہ کلیم کر رہے تھے کہ میں نیوٹرل ہوں یا ہم نیوٹرل ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیا وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے کہ آپس میں ان سیاسی جماعتوں کو اتنا لڑاؤں کہ یہ نہ بیٹھ سکیں ان کو اس سے کوئی فائدہ تھا ایک stance ہوتا ہے ایک public posture ہے اور وہ آئین کے mandate کے طرح فوج کہتی کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن نیوٹرلیٹی جو ہوتی ایک public posture ہوتا ہے کیونکہ جب state craft آتا اس میں there is no such serious نیوٹرلیٹی کسی بھی لیول کے ہوگا تو فوج اگر یہ کہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں اور پاکستان برباد ہو رہے ہیں تو نہیں نیوٹرل رہ سکتے رہنا بھی نہیں چاہیے ان کو صحیح ہے اور جو سیاستدان جو کہ کہتے ہیں کہ انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے اور پھر وہ ہر دفعہ جا کر ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان کی بات پہ بھی میں تو یقین نہیں کر سکتا ہوں کبھی بھی بھرکل مت کریں آپ کیوں اتنے سادہ ہیں ویسی صاحب بھرکل مت مت یقین کیا کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ establishment perpetual ہوتی ہے اس کے تعلقات دونوں طرف ہوتے ہیں یہ establishment ہوتی ہے وہ تو ہر طرف ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ جناب کب کس چیز کے اوپر کہاں پہ آج بڑھانی کہاں پہ بعض وقت کس کلکولیٹ بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتی ہے میں جس شفائی نہیں کرنا میں نے یہ پہتا ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں معاملات کھلتے کہتے ہیں سیاسی طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدانوں میں جو منافقت ہے کہ وہ اطلب کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن ہر سیاستدان جو ہے اس کو پتا ہے اس ملک میں جو طاقت کا ممبا ہے وہ احصر جو سنٹر اوپ سنٹر ہے وہ عوام سے زیادہ وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ آپ کے خیال میں آج نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں پی ڈی ایم آج نہیں دیکھ رہی ہے یہ جو پی ڈی ایم کو جوڑا گیا ہے مجموع تضادات وہ جو پچھے سے جائے گیا کس نے لگایا ہے یہ سوال ہے نا تو اس میں مضمت بھی کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے اچھا لیکن مزے کی بات یہ مزے کی بات یہ کہ جو باجباج صاحب کی جو آخری جو تاریخ تھی اور پنجاب ایسیملی جو ہے وہ چودہ کو ڈیزولو ہوئی ہے اور کے پی ایسیملی اٹھانہ جنوری کو ڈیزولو ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نومیمبر اور جنوری کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہوگی اور بات ہوئی ہوگی تو ایک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی معاملات جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں سیاست دانوں اور ان تمام لوگوں کے درمیان مجھے تو اس بات پر مزید حیرت ہو رہی ایک بات سکتے ہیں تو یہ فوجی اپسو ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی ٹھیک ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے آمر صاحب آپ کی آب کال لیکن جو آجی آواز آ رہی آپ کو جی جی سر جی جی جب فوجی اپسو ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا وہ انسلنس نہیں رہتا اس کا اس طرح کا وہ نہیں ہوتا لیکن تجربہ ہوتا ہے اچھے یہ بات سیاست دانوں کو بھی پتا ہوتی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ مشورہ دے رہے تو اس کا وہ آج کی افسروں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ تو پھر عمران خان کو سوچنا تھی کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ اگر ایسا ہوا ہے یہ تو ہم سپیکلیٹ کر رہا اسپیکلیٹ نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ جناب اگر اس کے بعد ہوا اور وہ تمام سخم کھانے کے بعد وہ جب عمران خان ایک الزام لگاتے ہیں تو پھر تو کیا کہا جا سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے باجوہ صاحب بھی ریٹائرڈ ہے کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں کوئی لوگوں کو تو بڑی امید تھی کہ چیزوں نے تبدیل ہونا ہے اور مطلب ٹھیک ہے وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو شخص اپنے طور پر بول رہا ہے وہ اپنے ادارے کی اپنے کسی پارٹی کی نمائندگی تو اس طرح سے نہیں کرتا انلیس پارٹی کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے کوئی علامیاں جاری ہو لیکن حملے اور گرفتاریاں اور ایک ایک بندے پر پچھتر پچھتر مقدمیں اور دس دس شہروں میں مقدمیں تو یہ چیزیں تو باجوہ صاحب کے جانے سے پہلے بھی چل رہی تھیں اور ان کے جانے کے بعد بھی چل رہی ہیں تو تبدیلی تو کوئی بھی نہیں آئی ہم طالب علمی کے زمانے سے ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ونڈز آگ چینج ایف چینج نچنگ ان پاکستان ہماری تبدیلی کے ہوایں چلتی ہیں لیکن تبدیل کچھ نہیں ہوتا تو وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے خواہد میں ایک پولیسی میں کنسیسنسی ہے کیونکہ اس وقت ایک دیکھو ہے نا ٹرس دیفیسٹ بیٹوین پی ٹی آئی اینڈ آرمی وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی تک بریج نہیں ہوا ہے اور اس وقت اس پروجیکت کو جو بھی پی ٹی ایم کا پروجیک لانچ کیا گیا ہے اس کو جتنا ایک زمان میں الزام ہے کہ جی پی ٹی ای کا پروجیک لانچ کیا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ واقعی لانچ کیا گیا تو نہیں کیا گیا تو اس کی طرح گزام پی ٹی ایم پر ہے کہ جی پی ٹی ایم پروجیکت لانچ کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کمیٹمنٹ ہے کنسیسس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ان تمام باتوں کے بہترین کے عوام میں وہ کوئی مقبول اسٹانس نہیں ہے لوگ جو ہیں بہت تنقید کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھنے کے دارے متنازہ ہو رہے ہیں لیکن اس وقت پی ٹی ایم کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی جے یو آئے متحدہ قومی مومنٹ یہ تمام ان کے انٹریسٹ کلیش کرتے ہیں نون لیگ یہ کیوں چھوڑے رہے ہیں کہ ان کو چھوٹنے میں بکھڑنے میں یہ چھٹکی بھی جاتے میں ہو جائے گا کوئی کسی ناراضگی کے بات ہٹ سکتا ہے دو لوگ ہٹ گے چار لوگ ہٹ گے اور اس پر آسف زرداری صاحب کا بیان تو آپ نے سنائی ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بادل نخاشتہ ہمیں اس حکومت میں شامل ہوئے ہیں ہمارا تو دل نہیں چاہ رہا تھا اس حکومت میں شامل ہونے کا لیکن ملک بجانے کے لیے ہم آ دے اس حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں اور یہ حکومت ہماری نہیں ہے اور پھر انہوں نے اگلا جملہ یہ بھی کہا بلاول صاحب وزیراعظم بنے لیکن بلاول صاحب مان نہیں رہے تو ان کو منایا جا رہا ہے تو یہ بلاول صاحب کو منا رہے یا کسی اور کو منا رہے اور سراجل حق صاحب کس کو منا رہے یہ تینوں چیزیں سر آپ نے مطا نہیں آئے جانے سے پہلے یہ مجھے نہیں بتا بلاول بھٹو زرداری ظاہر ہے کہ امید پہ یہاں پاور پولٹکس میں تیلی آتے ہیں ان کو گروم کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک لیول پر آکے آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایٹی حریف ہیں اور کیونکہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی پولٹکس میں آپ کو ڈینسٹک پولٹکس نہیں ہے تو لوگ یہ بھی سوال کرتے کہ جی پوسٹ عمران خان پی ٹی آئی کا کیا ہوگا ہوگی نہیں ہوگی لوگ یہ بھی سوال کرتے نا تو وہاں پر آپ دیکھتے کہ جی بلاول کے بلکل اپنا ایک کلیم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں بخت لگے گا اور ابھی جو اصل راونڈ ہے وہ نون لیگ اور ٹی ٹی آئی کے درمیان ہونا ہے آنے والے دنوں میں پر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلکل سن کے کلیم میں محفوظ ہے اور وہ انڈورٹ بنا لے گی اپنا ساؤڈ پنجاب میں بھی بنا لے گی اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں دیکھیں بہت ساری چیزیں پیلس انٹریق کے تحت ہو رہی ہوگی تو اگر ہمائے آپ کے ساتھ چل رہی ہو دماؤں مقام آپ کے ساتھ ہو تو بلاول کیا مطلب ہے کوئی بھی وزیراعظم منزل کسی نے سوچا تھا کہ آسرزلی درزاری صاحب جو ہیں اس ملک کے صدر ہوگی بلاول صاحب کے والد نے تو یہ جملہ کہہ دیا مریم صاحبہ کے منانے کی ایفرٹ پھر کوئی زیادہ کامیاب ہو نہیں رہی ہے جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہے میں تو ایون لیگ کو بھی اس آس سے بات کا کہ ایونچلی ان کا ایک کنفرنکریشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونی ہے ان کے جو حضرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ ہمیں بھی پیار محبت دونوں میں ایک ہی جتنا ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن دماؤ مقا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حمد دہنی چاہیے تو فیلحال وہ ہے اور اس لیے ہے کہ اس وقت انتخابات بریز لازم ہیں اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو مضبط نتیجے جو چاہتے ہیں ہمارے لوگ وہ آنے والے نہیں ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیلحال پی ڈی ایم کو یہ لوگ جوڑ جاڑ کے چلائیں گے اگدم کوئی حادثہ ہو جائے اگدم کوئی ایسی بات ایسی ڈیل ہو جائے پردہ تو وہ پھر آپ کو ریپلیکٹ جب کوئی اتحادی پول آؤٹ کرتے ہیں اس کی آپ دیکھیں ایم کی ایم کو کتنی شکایت ہے سینسس کے اوپن لیکن ایم کی ایم ساتھ ہے ایم کی پاور بیس ایروڈ ہو گئی پارٹی کے اتحادی جیسے وہ کہتے ہیں حالکہ ہم پیپلس پارٹی کے اتحادی نہیں ہے ایم کی ایم کی ایم کہتے ہیں سینٹر میں لیکن کیونکہ اسو مجبوری ہے اور وہ اپنے عمل میں آزاد نہیں ہے تو وہ ساتھ بیٹھے ہیں ان کے وہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح بلوش جو نیشنلس پارٹی جو ان کے ساتھ کی مسئلہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنب نیوٹرل ہو گئے ہیں اور لوگوں نے مطلب ہے سیاست میں عمل دفت نہیں ہے ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں سارا معاملہ چلنا ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت اور شکریہ ادا کریں گے سر آمیر سیاستہ ہمارے ساتھ موجود